جو ریڈ لسٹ ہے ابھی میرے ہاتھ میں بھی موجود ہے یہاں پہ آلو کا ریڈ ستر پہ دیا گیا ہے جبکہ یہ با سٹرے سٹر سو کی بوری منصر سے آ رہی ہے جس فی بوری پہ حرچہ دو سو سے دائی سو روپے آ رہا ہے اگر اس میں اگر سو کلو یہ ایک سو پانچ کلو ٹوٹر آلو نکر رہا ہے وہ تو ستر پہ خرید بڑھ رہی ہے پھر اب یہاں پہ ٹماتر کا ریڈ ہے آج کی جو ریڈ لسٹ ہے اس میں سو روپے کلو دیا گیا ہے اب جو ٹماتر بکھا ہے اٹھارہ سو سے انیس سو کا چھوٹی اور بڑی کارٹن بکھا ہے بائیس سو روپے کا اب وہ یہ ہے کہ اس میں یہ ایک سو بیس روپے تک بڑھ رہا ہے ایک سو پاندرہ سے اب منصرے والی آپ ریڈ لسٹ ابکر آپ میرے میڈیا کے بھائیں ہیں آپ ریڈ لسٹ چیک کریں تو منصرہ میں ایک سو بیس فی کلو بکھ رہا ہے اب یہاں پہ سو روپے کا ریڈ دیا گیا ہے ہم یہ نہیں چاہ رہے کہ ہمارا ہمیشہ سے تعمل رہا ہے انتظامیہ کے ساتھ بھی لوگوں کے ساتھ بھی کیونکہ ہم بائیچارے کی فضاء قائم کرنا چاہتے ہیں اب نقصان پہ تو سودا نہیں پیائی سکتے اب جس طرح یہ ریڈ ہی بان یا غریب ٹوکرے والے ہیں تو یہ شام کو اگر اس طرح ان کو ریڈ لسٹ ملے گی اگر یہ ریڈ لسٹوں پہ یہ سودا بیچیں گے تو شام کو یہ الٹا نقصان کریں گے بیوکواری کے پیسے بھی پورے نہیں ہوتے اور انتظامیہ سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں بار آدھا ہوا بتا چکے ہیں کہ کائنڈی وہ منسیرے اور پنڈی والی ریڈ لسٹ دے کے ریڈ نہ دیں یہاں پہ کیونکہ مختلف منڈیوں سے آتے ہیں کوئی پشاور سے لا رہے ہیں کوئی پنڈی سے اسی کا گروہ والے سے آ رہے ہیں منسیرے سے آ رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ لوکل پیدوار تو کسی سبزی کی نہیں ہے صرف یہاں پہ کیلے کی بولی ہوتی ہے باقی سوان تو اسی طرح مختلف جو منڈیوں کے ریڈ چیک کر کے دیے جاتے ہیں لیکن انتظامیہ منسیرے اور پنڈی کی ریڈ لسٹ کے مطابق یہاں پہ ریڈ دے دیتی ہیں جس سے سارفین اور بیوپاریوں کے درمیان اکثر جگڑا قائم رہتا ہے مہنگائی کا کیا صاحب ہے بات ہی نہیں ہے اب ہم تو کھا ہی نہیں سکتے ہیں کس میں فاکے بیٹھے ہیں بہت مہنگائی ہے حد تھی زیادہ بہت زیادہ مہنگائی ہے بہت زیادہ کیونکہ جو ریڈ لسٹ آتی ہے نا اس سے زیادہ ہے تو اس لئے انتظامیہ سے کچھ تھوڑی بہتری کریں ہمارے لیے